وہ نے پھر سیدنا نے کہا مم آخدی آتیم اک رکو فود خلو نارا فلم یجدو لہم من دو اللہ انسارا پھر اللہ پاک نے نیچر اٹیویٹ کی آپ سب تو کسی کا پتر پانی چھوٹا اور سب لوگوں میں وہ تباہ و برباد ہو گیا یہ کشتی میں جو عزت نو نے بندے دا دیتی ایک ایک پیر ہر چیز وہ باقی رہ گیا اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے غرق کر دیا سارا کچھ ختم کر دیا تو باہ و برباد نئی دنیا کی نئی ہم نے ایک تاکلی یہ پیر کر دیتا ہے ہم نے کلچر والا نیچ پیر پیچھے 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 آئی اب سیدنا نو صلات و اسلام جو ہے وہ اللہ پاک نے کہا کہ اچھا کشتی بنائی جب کشتی بنائی تو یہ سارے مزاق قرآن اور کشتی میں جا کے گنگی پہیں کچھے آئیں پھر وہ کشتی پاک کے لیے پر سلاب آ گیا پھر ان کو بماری لانگی پھر وہ گنگی کو جسم پہ لگاتے ہیں ان کو ورام آ جاتا ہے اللہ پاک نے اپنا کام پورا کیا نو صلات و السلام پاکی رہ گیا اب ہیومن کلچر ٹرائبل کلچر پر ٹرانسپورم ہو گیا اب نو صلات و اسلام اکیلی رہ گیا اب ان کا ٹرائب آگے شروع ہوتا ہے ان کے بچے ہوتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے ایک شخص پیدا ہوتا ہے اس کا نام تھا کشت وہ ان کے کوئی سمجھیں کہ نو صلات و اسلام اس کے کوئی گرین 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 فادر تھی وہ کشت کی ایک بھائی تھی سیمی راموس تو وہ اس کے ساتھ دوگوں کے ساتھ افیر کرتی تھی خامت اس ماملے ہوتے تھے تو اس نے دوستوں کے ساتھ ملکہ اپنے خامت کو قتل کرا جب اسے قتل کرا دیا تو قتل کرانے کے بعد اس سیمی راموس سے ہر بندہ شادی کرنا چاہتا تھا جس نے دوست تھے اس کے تو اس نے کہا اپنے ایک سے شادی کروں گا پھر کوئی جگڑا ہوگا پھر شیم آردی لیڈی فسٹ لیڈی آندی آرت جس میں پروسٹیوشن شروع کی یہ جو امریکہ میں آپ دیکھتے ہیں سٹیٹو آف لیبرٹی یہ نغرود کی ماں ہے سیمی راموس اس عورت کا نام سیمی راموس تھا اس نے بجائے اس کے کہ کسی سے شادی کرتی شہر سے باہر ایک مکام لے دیا شہر کی چڑنگی پر اس مکام پہ یہ تھا کہ یہ شام کو دیا جلا دیتی تھی وہ لیمپ جو ہے لے کے کھڑی ہے تو جب کوئی کسی کے ساتھ سودا ہو جاتا لوگ آتے تھے بڑھ لگاتے تھے جو بڑی بڑھ دیتا تھا وہ اس کے پاس رکھتا تھا تو جس وقت وہ بڑھ لگ جاتی تھی اس کو گھل کھا دیتے تھے چاہو بڑھ لٹ آف مینی بڑھ لٹ آف مینی پیسے ہوگے تو پیسوں کا کرے کیا تو شیطان نے مشکلہ دیا کہ یہ پیسے جو ہیں لوگوں کو کرائے پی دو پھر سود انوینت ہوگے انٹرسٹ جسی آپ کیا دیں اسے لوگوں کو پیسے دینے شروع کیے اتنی دیر میں یہ جس کو ابھی آپ بیبلون کہتے ہیں تاورا بیبلون یہ جہاں تگرس اور آرانات اپس پہ ملتے ہیں وہاں پہ بیبلون میں دیت پا گیا خوش خصالی رہی کئی ساتھ تو وہاں سے یہ قبیلہ تھا وہ مائیگریٹ کر کے نائل پہ چکھا گیا تو یہاں پہ جب پانچ چھ سال دوبارہ ہریالی آئی تو سینی رامس نے اپنے بیٹا اس کا یہ کی بیٹا تھا نمرود اس کو دیکھ دیا کہ جاؤ جاؤ جاؤں پہ اپنی بادشاہ ٹیم کو اور اس نے اپنی بادشاہ ٹیم کر لی وہاں پہ نمرود نے جب نمرود نے اپنی بادشاہ ٹیم کی بیبلون میں یہ تاورا بیبلون بھی آپ نے سنا ہوگا سکتے ہیں عراق میں موجود ہیں اب سیدہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوتا ہے اب ٹرائب اور کلچر جو ہے وہ سوسائٹی جو ہے وہ بڑھ دی جاری ہے لوگوں کی عبادی ہو گئی ہے اب بادشاہ کی طرف چک پڑ گیا کہ جو فیملیز ہیں وہ ٹرائب میں ٹرانسورم ہو جاتی ہے جو ٹرائب کٹھے ہوتے ہیں وہ بادشاہ بنا لیتے ہیں کہ ان سب میں بڑا امیر یا سب سے بڑی جگہ کا مالک ہوتے ہیں اس سے بادشاہ بنا لیتے ہیں اور اس سے پہلے بادشاہ وہاں کیوں تھا وہ جب قید پڑا تو وہ ٹرانسورم یہاں سے مائی گریپ کر کے ایک نائل پہ چلا دیا انہوں نے وہاں جا کے حکومت قائم کی تو انہیں فیراؤن کہتے ہیں وہ فیراؤن خاندان چلا ان کے جانے جب بربادی کے بعد جو نمرود تھا وہ آکے سیدی رامس کا بیٹا اس نے آکے قومت قائم کیا لیتا ہے